سری لنکا نے دوسرے ٹیس میں پاکستان کو دو سو چھالیس رنز سے شکست دے دی میزوان ٹیم کی جانب سے دیئے گئے پانسو آٹھ رنز کے حدف کے تاقب میں قومی ٹیم دو سو اکسٹھ رنز ہی بنا سکی گرین کیپ کی طرف سے کپتان پاور آزم اور امام الحق نے نمائیہ کھیل پیش کرتے ہوئے دونوں نے بل ترتیب اکاسی اور انچاس رنز کی انکس کھیلی جبکہ محمد رزوان نے سنتس رنز بنائے سری لنکا کے بولر بربت چسوریا نے پانچ جبکہ ریمیش منڈرس نے چار کلاریوں کو آؤٹ کیا واضح رہے کہ پہلے ڈسک میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو چار وکٹوں سے شکست دی تھی دو میچو کی سیریز ایک ایک سے پرابر رہی سری لنکا 53.33 کی جیت فیصد کے ساتھ تیسے نمبر پر ہے جبکہ پاکستان 51.85 کی جیت کی فیصد کے ساتھ پانچوے نمبر پر چلا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی سی زی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں کہ ساؤت ایف ٹی کا پہلے پیج آسٹریلیا دوسرے پر اور سری لنکا تیسے نمبر پر چلا گیا ہے جبکہ چوتھے نمبر پر پاکستان سے اوپر اس ٹائم پر بھارت کی ٹیم پہنچ چکی ہے دوستو اس بارے میں آپ سب کی کیا رائے ہے کیا پاکستان کی ٹیم آنے والے ٹیسٹ میچز میں دوبارہ سے جو جیت کا تسلسل ہے وہ پر قرار کر کے اپنی ٹیم کو دوبارہ سے ٹاپ پوزیشن پر لانے میں کامیاب ہو پائے گا اور کیا پاکستانی ٹیم اس بار آئی سی زی ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل تک رسائی حاصل کر پائے گی یا پھر نہیں اس بارے میں آپ سب کی کیا رائے ہیں مجھے کمٹ باکس میں ضرور بتائیے گا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں میرے چینل آج کل کو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ